الڈجبرہ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپڈ کوئسٹن آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اکثر ان دو وارڈز میں کرفیجن ہوتی ہے کہ ایکسپریشن کیا ہوتی ہے اور ایکویجن کیا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجنالی پوائنٹ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی سمپل ٹاپک ہے ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں دو وارڈ ہیں ماتمیٹکس کے اندر الڈجبرہ کے اندر آج ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی ان کا ڈیفرنس دیکھنا ہے وارڈ کونس ہے ہمارے پاس جو فرسٹ وارڈ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے ایکسپریشن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ کیا ہے ایکویجن ہے سو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں سو کانڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا انٹرکیشن آپ کو ملتا رہے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں الڈجبرہ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کویسٹن آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس اکثر ان دو وارڈز میں کرفیشن ہوتی ہے کہ ایکسپریشن کیا ہوتی ہے اور ایکویزن کیا ہوتی ہے ان کا ڈیفرنس بلکل سیمپل سا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ الڈجبرک ایکسپریشن گیون ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے فائیو ٹائمز ایکس پلس تری اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے یعنی ایکول نہیں ہے ایکول کے بعد کو نمبر یا زیرو نہیں ہے تو بیسیکل یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایکسپریشن ہے ہوتی ہے وہ بھی ایکسپریشن ہے بہت اس کا تھوڑا ڈیفرنس ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے بہت اگر اس ایکسپریشن کیا آگے یعنی ایکسپریشن ہمارے پاس یہی ہو تو اگر ہم کیا کریں اس کے آگے ایکول ڈال کے کوئی نمبر آئٹ کر دیں یا زیرو لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے یہ ہمارے پاس ایکویزن بن جاتی ہے تو ایکویجن کیا ہوتی بیسکل یہ آپ جانتے ہیں یہ وارٹ جو ہمارے پاس نکلا ہے ایکوال سے ایکوال کا میں gebeور کیا ہوتا ہے ایکوال کا مطلب ہوتا ہے برابر مساوات یعنی کوئی چیز جو ہے دو چیزوں کے درمیان کیا ہے برابری کا ریلیشن ہے یہاں پہ کوئی ریلیشن نہیں ہے یہاں پہ ایک چیز ہے ایک اسپریشن ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کوئی ہے اس سائیڈ کے تو ایکویشن میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں دو سائٹز ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایکویشن میں دو سائٹز ہوتی ہیں ایک لیفٹ ہنڈ سائٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جو لیفٹ سائٹ پہ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمپلی لیفٹ ہنڈ سائٹ یا ہم اس کو کیا لکھتے ہیں شارٹ کٹ میں LHS لکھتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس LHS ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائٹ اور اس equal sign کے جو right side پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں right hand side تو ہمارے پاس کیا بن جائے گی r h اور کیا آئے گا ہمارے پاس s آئے گا یہ ہمارے پاس left hand side اور یہ ہو گئی right hand side تو یہ ہمارے پاس equation ہے اب ان دور میں فرق کیا ہے basic فرق تو ہمیں پتا چل چکا ہے کہ ان کا لکھنے کا طریقہ مختلف ہے ایک میں equal ہوگا ایک میں equal نہیں ہوگا لیکن ان کا جو physical meaning ہے یا concept ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس expression ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کسی نہ کسی چیز کی value ہے کیا ہے کسی نہ کسی چیز کی value ہے یعنی ہم اس کے اندر کوئی بھی value use کر سکتے ہیں x کی ہمارے پاس variable کی value given ہوگی ہم نے کیا کھنا ہے اس کو یہاں پر use کرنا ہے اور ہمارے پاس کے آگے ایک value آ جائے گی for example میں یہاں پر کیا کرتا ہوں 5x plus 3 ہے ہمارے پاس میں کیا کرتا ہوں x کی value کیا رکھتا ہوں 5 رکھ دیتا ہوں اگر من x کی 5 use کی ہے تو اس کی ہے کہ ہمارے پاس value آ جائے گی value کیا آئے گی ہمارے پاس ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس value آئے گی 5 کو 5 سے multiply کر دیں ہمارے پاس 25 آئے گا اور 25 plus کیا ہو جائے گا 3 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 28 آ جائے گا تو اگر x ہمارے پاس 5 ہو تو اس expression کی value کیا آتی ہے 28 آتی ہے اس طرح آپ کوئی بیدے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اگر رکھا ہے 2 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 5 to 10 plus 3 ہمارے پاس کیا بن جائے گا 13 تو یہ depend کرتا ہے x کی value پہ کہ x کی value آپ جو رکھیں گے اپنی مرضی سے یا آپ کو given ہوگی تو وہاں سے ہمارے پاس ایک value آئے گی ایک answer آئے گا جو number ہوگا ہمارے پاس اس طرح کا constant ہوگا but equation کیا ہوتی ہے equation یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو یہ لکھی ہوئی ہے left and side پہ 5x plus 3 is equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ x کی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی value ہونی چاہیے ایسی value ہو جس کو ہم یہاں پہ use کریں تو اس side کا answer left and side کا اور right and side کا answer کیا ہو جائے برابر ہو جائے equal ہو جائے یعنی ایسی value ہمیں چاہیے ہم نے find کرنی ہے وہ unknown ہے ہمارے پاس کہ یہاں پہ ہم use کریں اس کو اور answer کیا آج ہے اس سارے کا 5x plus 3 کا 0 آج ہے تو اس کو کہتا ہے equation یعنی برابری تو اس میں x find کیسے کرتے ہیں بلکل simple سے method ہے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو solve کر لیتے ہیں 5x plus 3 ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے یہ ہمارے پاس equation ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 5x plus 3 is equal to 0 right کر دیتے ہیں تو اس کو solve کیسے کرنا ہے اس کے دو method ہیں ہمارے پاس ہیں ایک ہے transform method اور ایک ہے cancellation method transform کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز ہمیں نہیں چاہیے ہم اس کیا کرتے ہیں دوسرے سائٹ پہ لے جاتے ہیں وہ یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 5x plus 3 ہے اس کا مطلب ہم نے x find کرنا ہے تو پہلے ہمیں کیا چاہیے 3 کو ختم کرنا ہوگا تو جب ہم کیا کریں گے 3 کو اس طرف لے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 0 minus 3 یعنی sign کیا ہو جائے گا اس کا plus سے minus ہو جائے گا minus سے plus ہو جائے گا again اس کو سال کریں گے 5x کیا آ جائے گا ہمارے پاس 0 minus 3 کیا آ جائے گا minus 3 آ جائے گا اور x find کرنا ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ تو یہ جب اس کو ہم ختم کریں گے یہاں سے تو یہ کیا ہو جائے گا اس سائٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا x is equal to minus 3 پہلے پڑا ہے ہمارے پاس تو minus 3 اوپر لکھیں گے اور 5 کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ جناب وہ value ہے x کی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر یہ ہم use کریں اس equation کے اندر اس equation کے اندر تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 0 آئے گا چلے اب اس کو use کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس equation کیا آتی ہے 5x plus 3 is equal to 0 اب اس سمپلی کیا کرنا ہے x کی جگہ پہ وہ value use کرنا ہے جو ہم نے ابھی find کیا ہے تو وہ کیا ہے minus 3 بے 5 ہے ہم اس کو use کر دیتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں یہاں پہ plus 3 کرتے ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 0 کے برابر آئے گا تو اس کو salo کریں تو یہاں پہ کیا ہوگا ہمارے پاس 5 5 سے cancel ہو جائے گا یا 5 वالا table لے کے جائیں تو 5 1 is 5 یہ ہمارے پاس cancel ہو جائے گا 5 5 سے تو ہم کیا کریں گے دونوں کو cancel out کر دیں گے تو پیچھے کیا بچ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ minus 3 اور آگے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا یہ والا plus 3 تو minus 3 plus 3 آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ 0 کے برابر ہوتا ہے ادھر بھی 0 اور equal to 0 تو یہ ہمارے پاس دونوں سائٹ یہاں پس میں برابر ہو چکی ہیں تو یہاں پہ لازمی نہیں کہ 0 ہو کوئی اور نمبر بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اور نمبر ہوگا ہمارے پاس value کیا ہو جائے گا تو دیر ہو جائے گی تو basic جو مقصد ہے یہی ہے کہ ایسی value ہو equation کے اندر جو اس کو satisfy کریں satisfy مطلب کیا کریں اس نمبر کے علاوہ آپ کوئی بھی value use کریں گے اس کے لئے یہ جو ہے equation satisfy نہیں ہوگی برابر کبھی نہیں ہوگی صرف ایک ہی value ہمارے پاس ہے جو اس کو satisfy کرتی ہے تو یہ mathematics کی اجابلہ کی خوبصورتی ہے کہ یہ جنیک value ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینے روکیزن تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی value آتی ہے ایسی جو ہمارے پاس کیا ہوتے اس کو satisfy کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور value ہے وہ سمجھا چکا ہوگا تو i hope so آپ end اس میں confusion پیدا نہیں کریں گے یعنی expression کو ایک expression کے طور پر لیں گے اور equation کو equation کے طور پر تو جہاں بھی ہمارے پاس equation کا word آئے مطلب کیا ہوگا ہمارے پاس برابری ہوگی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے i hope so آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو like کریں اور share کر دیں اور میرے چینل کو subscribe کر دیں bell icon press کریں تاکہ میری آنے والی نیسٹ ویڈیوز کا notification آپ کو ملتا رہیں thanks for watching and don't forget to subscribe my channel